موسیقی 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 کے پہلے دن کنگنہ رناوت کے بیان کو لے کر کافی بوال ہوا آپ کو بتا دے کہ ستہ پکش نے صدن میں بیان کو لے کر نیندہ پرستاب لیا اور بیان کو کسانوں کا اپمان بتایا ہے حالانکہ لکھت میں پرستاب نہ ملنے پر بدھان سبا دیکش نے اسے سویکار نہیں کیا لیکن پکش اور بپکش نے بیان کو لے کر ایک دوسرے کے خلاف ناری واجی بھی کی کسان اور باغوان اس دیش کی انداتہ ہے ان پر کسی برکار کی ٹپنی کرنا اچھا نہیں ہے اور لوگ تنتر میں چاہے کسان ہے باغوان ہے سب کو اندولن کرنے کا دکھا ہے ہیماشل مانسون ستر کے پہلے دن ہی وپکش نے کڑے تیور دکھا دیئے ہیں ساتھی آپ کو بتا دے کے وپکش نے صدن کی کارواہی شروع ہونے کے بعد ہی صدن میں جم کر ہنگامہ کیا تو وہیں نیتا پرتبکش جہرام تھاکور نے صدن میں بدھان سبا دیکش سے پردیش میں کانون بیوستہ کو لے کر اس تھر پرستاب کے تحت چرچہ دینے کی مانگ کی مانسون ستر کا پہلا دن ہے اور پہلے دن ہی ہم نے جو پردیش میں بگڑتی کانون بیوستہ پر نیم 67 کے انترگت ستھجن پرستاب کے لیے آدھیکش مہدے سے آگرہ کیا تھا اور جس پرکار سے آپ سب دیکھ رہے ہیں کی پچھلے کل ہی ایک گھٹنا بدھی میں ہوتی ہے اور چودہ پندھ ادھر ہمارچل پردیش ویدان سبا کے منسون ستر کا اندر اور باہر دونوں طرف دھماکے دار آزاز ہو گیا ہے ویدان سبا کے اندر جہاں بیپکش نے پردیش کانون بیوستہ کو لے کر وک آؤٹ کر دیا تو وہیں صدن کے باہر مہلہ کانگریس نے ہمارچل پردیش میں اپنی ہی کانگریس سرکار کی کانون بیوستہ پر سوال اٹھائے ہیں علکہ لامبہ نے کہا کہ بی جے پی بوتھ دیکش کی بیٹی نے بی جے پی ویدھائیک ہنس رانچ کی خلاف دیش شکایت ایف آئی آر ترج ہوئی ہے سچ بتاؤں میرا کوئی کاریکرم کیونکہ ہمارچل کی دھرتی پر آنے کو میں مجبور ہوئی ہوں کشمیر میں ہریانہ میں چناو کی گھوشنا ہو چکی ہے لیکن ہمارچل میں چناو نہیں ہے پر بیٹیاں خطرے میں ہیں اس لئے میرے کو سارے اپنے کاریکرم رد کر کے آج مجھے ہمارچل آنا پڑا خود یہاں کی سڑکوں پر اترنا پڑا بھاجپا کے ویدھائے کہانس راجپر گھمبیر آروپ بھاجپا کی بوتھ دیکشی بیٹی نے لگائے ہیں ایف آئی آر ہوگی ہم دھنیواد کرتے ہیں سرکار کا کہ آپ نے بینا سمیہ گوائے بیٹی کی ایف آئی آر کی لیکن اس کے بعد اندر پنالال ٹرسٹ کے بینر تلے صدربدان سوا کشتر کی محلہ منڈلوں کی محلاؤں نے منڈی بازار میں بیوین مانگوں کو لے کر پردرشن کیا یہ ہے پردرشن سکوڑی پل اور سیری منچ کے بس سٹوپ کو بہال کرنے اور پڑل میں انڈور اسٹیڈیم کو نہ بنانے کو لے کر آواز بھلند کی ہے پردرشن میں سیکڑوں محلاؤں نے پنالال ٹرسٹ کی چیئرمن راجش کپور کے ساتھ ان سبھی مانگوں کو لے کر بازار میں پردرشن کے خلاف جمکر ناریواجی کی ہماری صاحب نے آپ کی یہ جو بس سٹوپ سے ان کو بند کر دیا گیا ہے ان کو ہم بہال کروانا چاہتے ہیں جس میں سپوڑی پل مکھے ہیں اور سیری منچ مکھے ہیں تو کیا سکر لوگ آپ کو چاہت رہے ہیں کیا آپ نے اب دکھروہ ہے پردرشن سٹوپ کیا ہے ہم نے صرف انہی لوگوں کو بلایا ہے جو اس بس سٹوپ کے قارن ایفیکٹیڈ لوگ ہیں انہی کو ہم نے اپنے پاس بلایا ہے باقی اور پنچائتوں سے نہیں بلایا ہے کیونکہ پریفیق بروسہ گڑ بڑھائے نہیں یا لوکل لوگوں کو شہر کے لوگوں کو دکھت ہوں ہم اس پردرشن کے لیے آئے ہیں تاکہ یہ مطلب یہ جو سیوڈی بریلز اور سیری منچ کے پاس جو بس سٹوپ جہاں پر بسیں رکتی تھی جو بھی گاہوں سے آتے ہیں لیڈیز آتی ہیں چھوٹے بچے لے کے اپنے گود میں آتی ہیں انہیں کتنی دکھت ہوتی ہے ہمارے بس کا ہو رہا ہے ہمارے ماشل راج کی ادھیاپک سنگ جلا ویلاسپور نے سرکٹ ہاؤس ویلاسپور میں ایک پریس کونفرنس کا آئیوزن کیا سنگ نے ادھیاپکوں کو آ رہی سمسیاؤں کے مدو پر چرچہ کی اس کے ساتھ ہی سنگ نے مکہ منتری کا آبھار جتایا ہے کہ انہوں نے اوپی ایس یعنی پرانی پینشن یوزنا کو باہال کیا ہے ہمارے مکہ منتری جی اور کیابنٹ کے بارے میں ہمارے مکہ منتری کرمچری ہی دیسی مکہ منتری ہیں ہمارے بہت بڑا ہے ہمارے مکہ منتری جو اوپی ایس انہوں نے ایمپلائز ہو دی ہے ایمپلائز کا بھی رائی کا سمجھ دا نہیں کرائی کہ ہم اپنی بات کریں اپنی مانگیں رکھیں اندر جلہ پرشاسن سولن اتکرمڑ کے خلاف سخت ہو گیا ہے اوپ منڈل ادھکاری ڈاکٹر پونن بلسل کی ادھکشتہ میں آج سولن میں پرانے اپائی چوک سے اتکرمڑ کو ہٹانے کی مہم شروع کیا جو کوٹلا نالا تک چلے گی ساتھی آپ کو بتا دے کہ قریب چھے ماہ پہلے بھی ایسی مہم کے تحت اتکرمڑ کو ہٹایا گیا تھا باوزود اس کے دکانداروں نے اتکرمڑ کر دیا جسے دوبارہ سے ہٹایا گیا ہمارے سمبادتہ سے بات کرتے ہو اپ منڈل ادھکاری ڈاکٹر پونن بلسل نے بتایا کہ اتکرمڑ کو لے کر بہت سی شکایتیں ملی تھیں لوگوں نے تمام طریقے کی شکایتیں کی ہٹوانے کے باوجود پھر سے اتکرمڑ کر دیا تھا جلا پرساشن کو بار بار پونہ ہے اتکرمڑ کی بہت شکایتیں آ لیتی تو میکسیمم جتنا بھی یہ ایڈیا ہے ہمارا مشروب چوک سے لے کے کھوٹ لانا لے تک اور باقی بھی ایڈیا ہو گی تو اس میں لوگوں دورہ پھر سے جو تھا وہ ایکسٹینشن کر دی گئی دھکانوں کے باہر اور ہمارے اینگر لگا دیئے لوگوں نے پھر سے وہ بھی جو بھی پیبمنٹس تھی وہ پھر سے انکلوٹ کر لیتی تو ایک پر یہ پونے ریوزٹ کیا جا رہا ہے اور اس طرح کی جو پروسیس سے وہ ایم سی اوفیشلز کے ساتھ پی وڈی کی جیسے ساری لان رہی ہے تو ان کے ساتھ فورٹ نائٹ پیسز پہ ہمارا یہ پروسیس آگے ہی سی چلتی رہی تاکہ لوگوں کو ایک بار بار ہم لوگوں کو فلحال بلوٹین میں اتنا ہی نمسکار